ہلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کم راشی کے آنے والے چار مہینے کس طرح سے جانے والے ہیں دوستو ویڈیو کو انتک دیکھے گا کیونکہ ہم کم راشی کی جولائی کی اگست کی ستمبر کی اور اکٹوبر کی بات کریں گے جس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا آپ کو نہیں کرنا ہے تو اس ویڈیو کو انتک دیکھئے چینل کو سبسکرائب کرئے اور ہاں ایک لائک تو آپ دہی سکتے ہیں ہماری محنت کے لئے اور اگر آپ کو انیلیسز کرانے ہیں تو دیوہ نمبر پر آپ انیلیسز بھی کرا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو نشت دھنراشی یہاں پر دینی ہوگی شروعات ہم جولائی سے کریں گے اور بڑھتے بڑھتے ہم اکٹوبر تک جائیں گے تو کم راشی والو جولائی کا مہینہ آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کی جو سمجھیں چل رہی تھیں اس میں آپ راحت محسوس کریں گے مہا کے پوروارت کی تلنا میں اترارت بہتر ہوگا اترارت میں آپ کے اتصاہ میں پردھی ہوگی پراکرم بڑھا چڑھا رہے گا اور جو کمپیٹریٹر آپ کے ساتھ ہیں ان سے آپ آگے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر بھائی کوئی مقدمے اور سرکاری چیزوں میں کچھ دکھتے آ رہی تھیں تو بہت اچھی خبر آپ کو مل رہی ہے ساتھ ساتھ شترو آپ کو جو پریشان کر رہے تھے وہ بھی یہاں پر آپ کی ستھی میں نت مستق ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے یعنی کہ آپ کی جیت یہاں پر ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے کمپراشی والو اگست کا مہینہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا یہاں پر آپ کا پراکرم بہت بڑھیا رہے گا آگے بڑھ کر کارے کریں گے آپ اور جو سمجھیں آپ کو پریشان کر رہی تھیں جو ویستتہ آپ کی چل رہی تھی اور آپ اپنے لئے جو چیزیں نہیں کر پا رہے تھے وہ آپ کرتے وہیں دکھائی دیں گے کچھ ساتھ سے سمجھتے مجھے دکھائی دے رہی ہیں وہیں اگر آپ استری ہیں تو وہاں پر تھوڑی دکھتے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں لیکن کوئی زیادہ پرابلمز نہیں ہیں لیکن ہاں اگر پریشان میں جلن جیسے سمجھتے ہیں آپ کو ہوتی ہیں تو ایک بار تھوڑا دھیان رکھئے گا وہیں ستمبر کی طرف دیکھیں تو یہاں پر ستمبر میں تھوڑی سافدھانی آپ کو رکھنی ہوگی یہاں پر سواست کا جو پایا ہے وہ کمزور دکھائی دیتا ہے یہاں پر جوکھم پون کارے کرنے سے آپ کو بچنا ہوگا نہیں تو شپ سمجھاں نہیں ملیں گے اور کچھ سمجھیاں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ اکٹوبر میں ستھیاں بہتر ہوں گی آپ کی اور کوئی نیا کارے ابھی نہ کریں تو بہتر رہے گا یہاں پر دہرے کے ساتھ آگے بڑھیں شانتی کے ساتھ آگے بڑھیں سواست کے سمجھ میں تھوڑی سافدھانی بڑھتے اور لاپروہی بلکل نہ کریں واہن چلاتے سمیں تھوڑا سا آپ کو وشیش دھیان رکھنے کی آوشکتہ رہنے والی ہے تو یہ تو جنرل پیٹیکشن ہوئی اب ایک ایک کر کے آپ کے پاریوارک جیون کے بارے میں جانتے ہیں ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ آپ کا لیو لائف آپ کا آرثک جیون اور آپ کا پتیوگیتہ کا جیون کیسا رہے گا تو ویڈیو کو انتے تک دیکھیں ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کریں اور ایک لائک ضرور دے کر جائیں پاری باری ڈسٹی کون سے بہت اچھا جہے گا جلائی کا مہینہ شانتی سوہارد یہاں پر بنا ہوا ہے آپ سے سیوگ یہاں پر بنا ہوا ہے سماجیک اور دھارمک کاریوں میں آپ بھاگ لے رہے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لئے تو بہت اچھا یہ سمیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہیں اگر ہم اگست میں چلیں تو یہاں پر کچھ سمجھ سے آ رہی ہیں اور جیون ساتھی اور سنتان کی طرف سے کچھ دکتیں آ رہی ہیں سوہارد بھی آپ کی جیون ساتھی بڑا سا چنتہ جنہ کی ستیتی میں پہنچ رہا ہے تو وہاں پر بشیش تہا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت رہے گی حالانکہ ستمبر میں بھی پاری باری ڈسٹی کون سے آپ کے لئے رشتوں میں تناف کی ستیتی رہے گی کسی پریوجن کو لے کر آپ کی پاری باریک شانتی بھنگ ہو سکتی ہے وانی پر اپی بھار پر سیم رکھنے کی آہوشکتہ یہاں پر آپ کے لئے رہنے والی ہے اگر ہم دیکھیں اکٹوبر کی ستیتی کو تو یہاں پر اکٹوبر کی ستیتی میں آپ کی ستیتی کافی بہتر یہاں ہوتی ہوئے دکھائی دی رہی ہے اور سواسل سممندت سمجھ سے آئے جو ہیں وہ ابھی بھی ایک چنتہ کا قارن میں کہوں گا کہ یہاں پر رہ سکتی ہیں تو وشیش تہاں دھیان رکھنے کی آہوشکتہ آپ کو رہے گی بھئی آرتھیک دسٹی کون کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آرتھیک دسٹی کون شروع کے دو مہینوں میں سمانے روپ سے اچھا ہی دکھا رہا ہے جہاں پر شروعات شب سمجھاروں سے ہوگی جولائی میں اور آپ کے جو کارکرم آپ نے پچھلے دنوں کرے تھے یا آپ نے سوا پرکرم کیا تھا اس کے لعاو آپ کو پرابت ہو رہے ہیں وہیں پر نوین کی اوجنائیں بھی بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ جو دھن نیویش آپ نے پہلے کیے تھے بھئی اس کے بھی آپ کو لعاو یہاں پر پرابت ہو رہے ہیں وہیں اگست میں بھی تھوڑا سا دھیان دیجئے گا کہ بھی تھوڑا مطلب جو رسک ہوتا ہے رسک میں جو آپ ڈالتے ہیں شیئر مارکٹ میں جو پیسے ڈالتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا پچا کر چلائے گا ساتھ ساتھ بھی کریٹٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انیسیساری یہاں پر کھرچے کریں اس بات کا آپ کو بھیشیش یہاں پر دھیان رکھنے کے آور تو بھی کھرچوں پر اپنے بھیشیش دھیان رکھیں کمبراشی والوں کیونکہ یہاں پر بھیدھان تھوڑے سے آ سکتے ہیں کیونکہ آرثک کھرچے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں یا کہوں اکاسمک سڈن جو کھرچے آئیں گے آپ کے اوپر ستمبر میں اس پر آپ کو بھیشیش دھیان دینے کے آوشکتہ یہاں پر رہنے والی ہے جیسے میں نے بولا ہی آپ کو کہ اگست کے بعد سے سواست میں آپ کی گراؤوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پر بھیشیش دھیان رکھنے کے آوشکتہ آپ کو رہے گی آرثک دستوی کون سے اگر اکٹوبر کی ستھیتی کو دیکھیں تو کافی راہت آپ کو پرابت ہو رہی ہے اور اگر آپ کو یہ لون لینا چاہتے ہیں مکان بنانے کے لیے تو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنے کے آوشکتہ ہے کہ پرستیتیاں تو بن رہی ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ لون نہ ہی لیں تو بہتر ہے کیونکہ اس کو چکانے میں آپ کو دکھتیں ہو سکتی ہیں آئیے بات کرتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے لیے آنے والے چار مہینے کمبراشی کے لیے کیسے رہنے والے ہیں نوکری پیشہ کے لیے جولائی کا مہینہ کافی اچھا رہے گا بہتر پریستیتیاں بنتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اور کچھ نئے ریسپونسیبیلٹی آپ کو پرابت ہو رہی ہے آپ کی مان پتشتہ میں بردھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کچھ سیٹسوائیڈ دکھائی دے رہے ہیں وہیں جو بچے یہاں پر کمپیٹیٹیو اگزام دے رہے ہیں ان کے لیے یہ سمیں کافی بہتر چاہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہتر پرینام اور بہتر ریجلٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پرابت ہو رہے ہیں وہیں اگر اگرس کی سیٹی میں دیکھیں تو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا بھاگ دور تو رہے گی جیون میں اور لکشیوں کو پرابت کرنے کے لیے جو ایکٹیو نیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی لاپر وہیں بلکل نہ کریں اور اچھ ادھیکاریوں کے دشاں نردیوشوں کا پالن کریں نہیں تو آپ کو دکھتیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ٹرانسور لینا چاہ رہے تھے تو بھئی ستمبر کا مہینہ تھوڑا سا آپ کے لیے اچھا ہوتا وہ دکھائی دے گا اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرح سے کام کیا ہے اور نیموں کا اور جو پرکریہ ہوتی ہے اس کا اگر آپ نے پالن کیا ہے تو آپ کو اچھے پرموشن یہاں پر پرابت ہو رہے ہیں جو ویدیشوں میں جانا چاہتے ہیں اور ویدیشوں میں کارے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سمیں کافی انکولتہ لے کر آئے گا اور آپ کے لیے فائدہ من ثابت یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دے گا اب بات کرتے ہیں کہ اکٹوبر میں کیسی رہے گی تو اکٹوبر میں بھی نوکری کی ستتی بہتر ہو رہی ہے کاریوں میں پیگتی ہو رہی ہے لکشوں کی پرابتی ہو رہی ہے سہ کرمیوں کا سہیوگ پرابت ہو رہا ہے اور آپ اپنے کام میں دکھش ہوتے ہوئے یہاں دکھائی دے رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں لب ریلیشنشپ کے بارے میں تو ان چار مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو شروع کے دو مہینے ہیں جولائی اور اگرس اس میں لب ریلیشنشپ آپ کے اچھے ہو رہے ہیں کوئی ایسی بڑی دکھت آپ کو دکھائی نہیں دیتی لیکن بات کے دو مہینے اگر ہم دیکھیں ستمبر اور اکٹوبر اس میں سواست میں گراوٹ کی وجہ سے آپ کا ملنا جلنا یہاں پر کم ہوگا اور آپ کا جو پریئے ہے اس کی جو ہیلتھ ہے ایک چنتہ کا کارن یہاں پر بنا رہا سکتا ہے مدلتا ہوا موسم آپ کو بھی یہاں پر پریشان کرے گا کیونکہ جب اکٹوبر کی طرف آپ موو کریں گے تو سردیوں کا جو بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کو سمجھ سیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ ایک وشیش تہا بات ہے جس کو آپ کو دھیان رکھنے کی آوشتہ رہے گی سمانے تہا اگر آپ پریم بیوہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چار مہینے آپ کے لئے انکول رہیں گے باقی تو آپ کی کنڈلی کا ادھیان کرنے کے بات ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کی میچ میکنگ کیسی رہے گی وہ کرانے کے لئے آپ کے پاس نمبر آ رہا ہے آپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کے مادھیم سے ویب سائے کی رسٹی کون سے یہ سمیں انکولتا والا رہے گا آپ کے جولائی میں کافی حد تک نئی چائیوں کو کچھ پرو ایکٹیونیس آپ کو دکھانی ہوگی تب ہی آپ آگے جیون میں بڑھ پائیں گے ستمبر میں تھوڑا سا دھیان رکھئے گا اگین کہوں گا کہ جو کھمپون کارے نہ کریں جو کھمپون چیزوں کو نہ کریں تو بہتر رہے گا اکٹوبر میں استطیق بہتر ہوں گی مہا کے اترارد میں ویب سائک استطیق میں صدھار ہوئے گا ساتھ ساتھ ویدیشی کمپنی کے ساتھ بھی ڈیلنگ ہو سکتی ہے آپ کی اس کا لاب ہوگا لیکن کسی کو ادھار نہ دیں نہ ہی ادھار لینے کا پریاز کریں اپنے چھیتر میں محنت کر کے ہی آپ آگے بڑھیں گے اچھے سمیہ کا انتظار جو آپ کر رہے تھے وہ آپ کو ضرور ملے گا جو لوگ کسانی سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ کافی اچھا انکولتا پرینام انہیں پرابت یہاں پر ہونے والا ہے تو کلبلہ کے چار مہینے سواست کی ڈسٹکون سے کچھ نرم دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو اپنی وانی پر وشیشتہ دھیان رکھنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کارے آپ کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں ویپسائے کرتے ہیں اس میں ادھار دینے سے آپ بچیں کیونکہ پیچھلے ادھار بھی آپ کی نہیں ملے ہیں آگے چاہ کر بھی آپ کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب بات آتی ہے کہ اپائے کیا کریں دیکھئے اپائے ویسے تو جو شنی کی استطیق ہے وہ آپ کے اوپر چلی رہی ہے تو شنی کی جو اپائے ہیں وہ آپ کرتے رہیے شنی دیو مندر میں جا کر اگر آپ سرسو کے تیل کا دیہ جلائیں ساتھ ساتھ شنی سے جڑے ہوئے اگر آپ دان کریں تو بہت بہتر رہے گا اور شنی چالیسہ کا پارٹ ساتھ ساتھ ہنمان چالیسہ کا پارٹ آپ کے لئے بہت ہی بہتر رہے گا آپ کچھ ایسی تاریخیں ہیں جس پر آپ کو وشیشتہ دھیان رکھنا ہے جولائی کی اگر ہم بات کریں تو پندرہ تیس چوبیس تاریخ میں دھیان رکھئے گا وہیں اگست میں دیکھیں تو انیس انتیس اور تیس تاریخ میں دھیان رکھئے گا وہیں اگر ہم ستمبر میں جائے تو پچھے چوبیس ستائیس میں دھیان رکھئے گا اور اکٹوبر میں بھئی آپ کو دھیان رکھنا ہے تیس چوبیس اور اکٹس تاریخ تو بھئی یہ چار مہینے آپ کے ایسے ہیں اگر آپ اس میں اپنی وانی پر سیئم رکھتے ہیں اپنے کریا کلاپوں میں رہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تو آپ کے لئے جیت نشت ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جو باتیں بھی میں نے کہیں ان پر چھوڑا سا وچار ضرور کریے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریے گا تب ہی آپ کو اور آپ سے جڑے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ پائے گا بہت بہت دہنے بہت آپ کا آنے والا جیون بہت سکھ پہ رہے ایسی میں کام رکھتے ہیں